نمشکر سوگت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں دانیوز اور میرانی گپتہ آپ کے ساتھ اس وقت کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے انڈیا آلائنز کو لے کر کے آپ کو بتا دے کہ جس طریقے سے سماجھ وادی پارٹی اور کانگریس کے نیتاؤں کے بیچ میں جبانی جنگ جاری ہے اس سے لگاتار تقرار جو ہے وہ پڑتی جاری ہے بتا دے کہ اب تو اکھلیش یادوں نے ایک بار پھر سے کانگریس پارٹی کو بڑا الٹی میٹم دے دیا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ ہمارے خلاف ساجش یا پھر صدیانتر نہ کریں سیدھے بتا دیں کہ ہمارے ساتھ گڑ بندھن میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے تو وہیں دوسری اور جس طریقے سے اکھلیش ہو اکھلیش کہا گیا کملناتھ کے دوارا تو اس بات کو لے کر کے سپا کے کئی نیتا جو ہیں بھڑک چکے ہیں بتا دے کہ سماجھ وادی پارٹی کے نیتا رام گوپال یادوں نے سیدھے طور پر کملناتھ کو جو ہے وہ چھٹویا نیتا قرار دے دیا ہے بتا دے کہ یو پی کے ہر دوئی جلے پہنچے سماجھ وادی پارٹی کے مکھیا اکھلیش یادوں نے کانگرس پر جمپ کر حملہ بولا آپ کو بتا دے کہ اس دوران اکھلیش یادوں نے جو بیان دیا تھا اور اجرائے کو چرکٹ کہا تھا اس بیان کو لے کر کے اجرائے نے یہ کہا کہ جو ویکتی اپنے پتا کے عجت نہیں کر سکتا وہ ویکتی سے کیا امید ہے کہ وہ ایک نارمل کارکرتا کو سمبان دے سکے اب اس بات کو لے کر کے بھی جو ہے اکھلیش یادوں پوری طریقے سے بفر پڑے ہیں بتا دے کہ یو پی کے ہر دوئی جلے پہنچے سماجھ وادی پارٹی کے مکھیا اکھلیش یادوں نے کانگرس پر بڑا حملہ بولا انہوں نے کہا کہ اجرائے کے اپنے بیان پر قائم رہنے کو لے کر اکھلیش بولتے ہیں کہ کچھ لوگ بزرگ ہوتے ہیں ان کے سنسکار غلط ہوتے ہیں کبھی کسی کے پتا اور ماں بہن کے بارے میں باتیں نہیں کرنی چاہیے بات کرے پورو مکھی منتری کملنات کو لے کر کے دیئے گئے سوال پر سپا نیتا رام گوپال یادوں نے کہا کہ یہ چھٹوائیہ نیتا ہیں ان کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں کہنا آپ کو بتا دے کہ اکھلیش یادوں جس طریقے سے اس وقت کانگرس پارٹی پر ہملاور نصر آ رہے ہیں تو بھائی اب باتیں یہ تک آنے لگی ہیں کہ اکھلیش یادوں نے پوری طریقے سے پلاننگ بنا رکھی ہے کہ جو جھٹکا انہیں مدی پردیش میں ملا ہے ٹھیک اسی طریقے کا حساس وہ کانگرس پارٹی کو اتر پردیش میں کروائیں گے خاص کر کانگرس پارٹی کے گڑھ امیٹھی اور رائی بریلی میں ان کے خلاف پرتیاشی کھڑا کر کے بتا دے کہ اس دوران اکھلیش یادوں نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ غلط ہوتے ہیں وہ کم ہی نکالتے ہیں کانگرس صاف کرے کہ بی جی پی کو ہرانے کے لیے گڑ بندھن کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے ان کی پارٹی کے سب سے بڑے نیتا نے بات کی ہے ہم نے بھی کہا کہ گڑ بندھن کرنا ہو تو کرے نہیں تو صاف انکار کر دے بتا دے کہ مدی پردیش میں ہمارے نیتاؤں کو رات بھر بٹھایا گیا بات چیت ہوئی اور کانگرس اپنے وادے سے مکر گئی ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابھی ہمارے پاس کانگرس پارٹی کے سب سے بڑے نیتا کے مادھیم سے کسی کا سندیش آیا اگر وہ کچھ بات کہہ رہے ہیں تو مجھ ہم ماننی پڑے گی لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بلایا ہی کیوں تھا اگر گڑ بندھن نہیں کرنا تھا اس کا تو جواب کوئی دے دے ہمیں ساتھی اکھلے اشادوں نے کہا کہ کانگرس کے لوگ بول دے کہ سماجوادی پارٹی سے گڑ بندھن کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے ہمیں ساجش اور سڑیانتر نہ کرے ہمیں دھوکھا نہ دے ہمیں صاف بتا دے تاکہ ہم اپنی تیاری کریں جس سے بی جے پی کو ہرا سکے رام منوحل لوہیا اور نیتا جی کہہ چکے ہیں کہ جب کانگرس سب سے زیادہ کمزور ہوگی تو ضرورت ہوگی اور آپ کو بلائے گی آپ منع مت کرنا اور کانگرس کا ساتھ دے دے رہا سنیئے کس طریقے سے اکھلے اشادوں جو ہیں ایک کے بعد ایک کانگرس پارٹی اور کانگرس پارٹی کے نیتاؤں پر نشانہ ساتھ رہے ہیں اگر گڑھوندن نہیں کرنا اس کا تو جواب کوئی دے دے ہیں مجھے اگر گڑھوندن نہیں کرنا تھا مجھے بتا دیتے آپ کہ آپ کو گڑھوندن نہیں کرنا مالیج اینڈیا گڑھوندن نے خیصہ لیا کہ یہ جو ٹی وی جنرلسٹ ہے جو بیٹھتے ٹی وی پہ ہمیں ان کو بوائکارٹ کرتے ہم ان کو نہیں بیٹھیں گے نہیں کسا ہمیں بھی اس طرح بتا دیتے کہ پردیس اس طرح پہ ہم کوئی گڑھوندن نہیں کرنا ہیں انڈیا اس طرح پہ جو چنا ہوگا یا بھارت کا چنا ہوگا لوگ سب اگر چنا ہوگا اس سب اگر گڑھوندن ہوگا آپ نے بلایا آپ نے باتچیت کی ہم نے اپنی پرفومنس بتائی اور اس کے بعد آپ نے ہمارے نیتاؤں کو رات کے ایک بہتر بیٹھایا تو آخر کار کیوں آپ نے ایسا کیا اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو گلت کیا ہے اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے اسی لئے ان کی بھاشا بدل جا رہی ہے اگر ہماری پارٹی کا کوئی نیتا کوئی گلت ٹوئٹ کرے کوئی گلت بھاشا استعمال کرے تو میں اس کو روکوں گا کہ کسی بھی پارٹی کے بڑے نیتا کے بارے میں اس طرح نہیں کریں یہ سماجبادیوں کی پرمپرہ نہیں رہی ہے مجھے کانگریس کے لوگ بول دیں کہ سماجبادی پارٹی سے ہمیں گڑھوندن نہیں کرنا ہے ہم سے ساجی شوش پردین کرنا کریں ہمیں دھوکہ نہ دیں انہیں اگر اکشا ہے گڑھوندن کرنا تو کریں نئی گڑھوندن کرنا ہے تو ہمیں ساپ بتا دیں ہم اپنی تیاری کریں جس سے بی جی پی کو ہرا سکیں اور انہیں کسی پوئنٹ پر یہ لگے کہ سماجبادیوں کی ضرورت ہوگی تو ڈاکٹر ہمارے رامنالویا کہہ چکے ہیں نیتا جی کہہ چکے ہیں کہ جب سب سے زیادہ کمجور ہوگی کانگریس اور جب ضرورت ہوگی انہیں تو آپ کو بلائیں گے آپ کو بتا دیں کہ کانگریس اور سماجبادی پارٹی کی کلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے سپا مکھیا اکھلیش یادہ اور یوپی کانگریس چیف عجیرائے کے بیانوں سے شروع ہوئی یہ جبانی جنگ تیج ہوتی چھا رہی ہے اور اسی کرم میں مدی پردیش کانگریس کے ادھیاکش اور پورو سیم کبلنات سے ایک کارگرم کے دوران جب یوپی کے پورو سیم اکھلیش یادہ کا نام لے کر سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ارے بھائی اکھلیش وکھلیش کو چھوڑو جب ان کے اس بیان کو لے کر کے اکھلیش یادہ کے چاچا اور سپا سانسدرام گوپال یادہ کی پرتکریہ جانے گئی تو انہوں نے بھی سیدھ طور پر کانگریس پارٹی پر بڑا حملہ بول دیا اور جب ان سے کملنات کو لے کر کے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ان پر کچھ نہیں بولنا یہ چھٹوائیے نیتا ہے اس سے پہلے چاچا شیوپال یادہ نے بھی کملنات کی ٹپڑی اور یو پی کانگریس ادھیاکش رجل رائے کے بیانوں پر پرتکریہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ کانگریس کو اپنے چھوٹے نیتاؤں کو بولنے سے روک لگانی چاہیے آپ کو بتا دیں کہ سپا مکھیا اکھلیش یادہ اور یو پی کانگریس چیف اجر رائے کے بیانوں کے بعد یو پی کے سیاسی حلچل کافی زیادہ تیج ہو چکی ہے ایسی بیچ اب سپا ادھیاکش اکھلیش یادہ نے کہا ہے کہ ہمیں بولایا ہی کیوں گیا تھا جب گڑ بندھن نہیں کرنا تھا ہمیں بتا دیتے کہ پردیش اسطر پر کوئی گڑ بندھن نہیں ہے لوگ سوچناو کے سمیے گڑ بندھن ہوگا مجھے کانگریس کے لوگ بول دیں کہ سپا کے ساتھ انہیں گڑ بندھن کرنا ہے ہمیں ساجش اور شڑینتر نہ کریں اس سے پہلے اکھلیش نے کانگریس کو دھوکے باز تک کہہ دیا ہے اور سپا مکھیا نے صاف کہا ہے کہ انڈیا آلائنز سے پہلے پی ڈی اے بن گیا تھا اور پی ڈی اے ہی اینڈی اے کو ہرائے گا یعنی کہ سیدھے طور پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ پی ڈی اے کی جو سٹریٹیجی ہوگی اسی سے اینڈی اے ہارے گی یعنی کہ اکھلیش آدہ ابھی بھی انڈیا آلائنز کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے وہ بار بار انڈیا آلائنز کا جو پہلے نام تیہ ہوا تھا پی ڈی اے انہیں مان رہے ہیں اور بار بار پی ڈی اے نام کا ہی ذکر کر رہے ہیں لیکن اس پرسٹ طور سے یہاں پر اکھلیش شادو یہ بول چکے ہیں کہ جب کانگریس پارٹی کو ہمارے ساتھ کوئی گڑ بندھن نہیں کرنا تھا تو آخر ہمیں بلایا ہی کیوں گیا سیدھے طور پر اکھلیش شادو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر جو گڑ بندھن ہے وہ راج اسطر پر نہیں ہے تو پھر نیشنل اسطر پر بھی کسی طریقے کا کوئی گڑ بندھن ہمیں نہیں چاہیے آپ کو بتا دے کہ جس طریقے سمدھ پردیش چناؤں کو لے کر کے پہلے تو بکادہ سماجھوادی پارٹی کے نیتاؤں کو آشواسن دیا گیا تھا کہ کانگریس پارٹی جو ہے انہیں سیٹے دیں گی اس کے بعد بکادہ رات بھر ماتھا پچی کی جاتی ہے اور اس پہ بتایا جو رہا ہے کی گملنات اور دگویجے سنگھ بھی شامل تھے ساتھ ہی کانگریس پارٹی کی نیتا تھے اور اسی کے ساتھ ہی سماجھوادی پارٹی کے بھی بڑے نیتا جو ہے مادی پردیش کے اس میں شمار تھے رات بھر اس پورے لسٹ کو لے کر کے ماتھا پچی ہوتی ہے لیکن صبح اچانک سے یہ پتا چلتا ہے کہ ان ان سیٹوں پر بھی کانگریس پارٹی نے اپنے پرتیاشی اتار دیئے ہیں جہاں سے سپاہ مجبوت تھی اب یہی بات جو ہے وہ اکھلیش یادو کو کافی زیادہ کھل گئی ہے اسی کے ساتھ ہی جس طریقے سے اتر پردیش کے کانگریس اندھیا اکشرا آجر آئے نے اکھلیش یادو اور سماجھوادی پارٹی کو لے کر کے سٹیٹمنٹ دے دیا ہے خاص کر ان کے آجمگڑ والے بیان پر انہوں نے جو کہا کہ اگر آپ اتنے ہی سیاسی طور پر مجبوت ہیں تو آجمگڑ کی سیٹ آپ سے کیوں چھن گئی اس بات کا برا بھی اکھلیش یادو کو کافی زیادہ لگ چکا ہے جس کی وجہ سے اب یہ تیم آنا جوارہ ہے کہ ماندی پردیش تو ٹھیک ہے ہو گیا لیکن اب آنے والے سمیہ میں اس کا خامیازہ جو ہے کانگریس پارٹی کو اتر پردیش میں بھوکتنا پڑے گا کیونکہ اب تک اتر پردیش میں اگر دیکھا جائے تو اس پسٹ طور سے پوری جگہ پر بھالے ہی سماجھوادی پارٹی جو ہے وہ کانگریس کو اس کے خلاب پردیش کھڑے کرتی تھی لیکن اگر خاص کر ہم رائے بریلی کی بات کرے تو یہاں پر جو سماجھوادی پارٹی ہے وہ کانگریس پارٹی کا بھرپور ساتھ دیتی تھی جس کی وجہ سے ہر بار سونیا گاندھی جو ہیں وہ سانسد بن جاتی تھی لیکن اب اس پسٹ طور سے یہ کہا جا رہا ہے کہ میٹنگوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور امیٹھی تو کانگریس پارٹی پہلے ہی ہار چکی ہے کیونکہ وہاں سے بی جی پی کی جو سانسد ہیں سمرتی رانی انہوں نے وہاں سے راہل گاندھی کو خدر کر بائی نٹ پہنچا دیا ہے لیکن اگر بات ہم رائے بریلی کی کرے تو یہاں پر ابھی بھی کانگریس جو ہے وہ قابض ہے لیکن اگر سماجھوادی پارٹی نے یہ اعلان کر دیا ہے تو اس سے کانگریس پارٹی کے لئے بڑے مشکل کھڑی ہو جائے گی فیلال جس طریقے سے سماجھوادی پارٹی ہو یا پھر کانگریس پارٹی ہو دونوں ہی نیتاں جو ہیں ایک دوسرے کے خلاف بیانبازی کر رہے ہیں اور اس سے پوری طریقے سے انڈیا آلائنس میں خلولی مچی ہوئی فیلال اس خبر کو لے کر کے آپ کی کیا رہا ہے ہمارے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں دھنیواد